موسیقی 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 کے ساتھی میرے خوشی اور میرے دکھ کے ساتھی مولانا سلمان ازھری حضرت مفتی زبای صاحب قبلہ اور میرے پیارے سنی جنتی برقاتی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہمارا اسلام کا کوئی جواب ہے ہماری بات شروع ہوتی ہے دعا سے اور ختم ہوتی ہے دعا پر آپ لوگ غور کریں کہ جب مسلمان مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ہے کہ نہیں اور پھر جب اس دنیا سے پوچھ کرتا ہے تو سالے مسلمان اس کے لیے جو نمانے جنادہ پڑھتے ہیں وہ بھی سلامتی کی دعا مفرت کی دعا ہوتی ہے تو مسلمان کی شروع بھی سلامتی کی دعا سے اور اس کی انتہا بھی جو ہے وہ سلامتی کی دعا پر بڑا اچھا دین ہے ہمارا اللہ کا شکر ادا کرے ہم اور آپ سب کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا میں اپنی مختصص برطبی شروع کرتا ہوں نعمدہو ونسلی ونسلیمو علی حبیب کریم وبرکاتہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كل مولود يولد على الفترہ ففالدہ يحب دانه او دنصرانه او دمجسانه صدق رسول اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غوث آدم فَمَنِ بِسَرُوا سَعْمَا مَدَدِي فِبْرَهِ دِی مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ قَرَمِ تُسْتُ مَنِ عَيْنِ لَا اے خدا جو او خدا بی او خدا دا مَدَدِي اسی درگاہ میں لیٹے ہوئے ہیں صحیح شاہ حمزہ عینی محل جن کی یہ منقبت ہے جو نہ صرف برقاتی ممبر سے پڑی جاتی ہے بلکہ میں ساؤن افریقہ گیا اور دیگر ممالک میں میری جب حاضری ہوئی تو وہاں پر اس منقبت کو بارہا نہ صرف برقاتیوں کو بلکہ جو دوسرے اہل سنت کے جو ہمارے حلقے اور ہمارے سلاسل ہیں ان لوگوں کو بھی میں نے پڑھتے ہو سنا آپ کے اور ہمارے مشایخ کی بات جو ہے نلالی ہے ہمارے مشایخ کی اب کیوں نہ نلالی ہو اس نلالے پنے کا اعتراف کرتا ہے اے وقت کا مجدد کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا اللہ کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول والے میری سرکاروں کے بول والے بول والے بول والے میری سرکاروں کے جنابے والا سب سے پہلے ہم اپنی کوئی بھی گفتگو شروع کریں تو ہم یاد رکھیں اور یاد دلائیں کہ آج یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ نبی کا مہینہ جا کر اب یہ آلے نبی کا مہینہ شروع ہو گیا اور ہم برکاتی الحمدللہ میں نے اس دن میں مولود شریف کے دن میں میں نے آرش کیا تھا کہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں مٹھائی ہیں ہم لوگ سید العلماء کا اونس منا رہی ہیں اور مہینہ کونسا پایا ہے ہم نے سرکار بڑے پیر دستگیر کا مہینہ پایا ہے ہمارے آقا اور مولا ہماری گردنوں کے مالک ہمارے سلسلے برکاتیہ کے امام ہمارے سلسلے خادریہ برکاتیہ کے امام سرکار ابو محمد مخیب دین عبدالخانب جینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعردہ 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 سرکار غسل پاک کہ اللہ اگر ان کے در کا کتا بھی کسی میں بھون دے تو وہ شخص مک کا کتا بن جائے ہے ہے نبی سوچو ہم تو کتنے قسمت والے ہیں اپنی قسمت کو جنانہ شروع کریں اگر ہم تو ہم نعمتیں شمار کرتے کرتے تھنگ جائیں ہے اتنی نعمتیں اللہ تعالی نے ہم کو اتنی نعمتوں چاہنے نوازا ہے بارہال ہم یہاں پر اپنے غوثبات کی دربار میں خراج اقیدت بھی پیش کرنے آئے ہیں اور ہم برکاتیروں کا خراج اقیدت پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ خوکلی زبانی اقیدت نہیں ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ بے حمدللہ کریم اور وہ ہی دبار کو تعالیٰ وہ کر کے دکھاتے ہیں اس کے خلق پر ہمارا ہمارا تکیہ ہے اس کے کرم پر ہمارا تبقل ہے میلے بھائیوں میرے دوستوں میں جب پڑھ لے گیا آپ تمام حضرات کی دعاوں کی سائے میں جب میں نے اپنے بڑھائی پھر سے شروع کری اللہ کا بہت بڑا شکر ہے تو میں نے اپنے پولچ میں اپنے مدرسے میں میرے مدرسے میں ایک گولٹن بورڈ لگا رہتا تھا گولٹن بورڈ میں صرف اپنے طلبہ سے علماء سے بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے مدرسے نے گولٹن بورڈ لگا ہوتا تھا جس پر بزرگوں کی اچھے اچھے قول بزرگائیں دین کی اچھے اچھے اقوال اس پر لکھے ہوا کرتے تھے اس گولٹن بورڈ میں میں نے ایک دن ایک خط پڑھا خط لیٹر ایک قرآن خط پڑھا میں نے اور وہ خط اس پیر کے بادشاہ جو کرسچن مذہب لگتا تھا جو دین کے تبار سے عیسائی تھا اس میں وہ خط لکھا تھا خلیفت المسلمین کے نام مسلمانوں کے خلیفہ کے نام لکھا تھا اور ہمارے مدرسے میں وہ خط جو چھاپ کے وہاں پر تاریخ کی کتابوں سے جو چھاپ کر جو وہاں پر چپکایا گیا تھا اس کا علمان تھا ما کننا و مطا نعود ہم کیا تھے اور ہم کب وہ وقت کب واپس آئے گا مجھے میرے جو خط پڑھا تو مجھے اپنے دادا حضور سید العلماء کا ایک شیئر یاد آیا جو ہمارے آج کل کے حراب پر صادق آتا ہے کہ ایسے ویسے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اپنے آپ کو پہچانو ہاں ہمیں وہ اس پر آئی رہا تھا آپ نے آپ کو پہچانو آج کل اتنا مامرہ تو یہ ہو گیا ہے کہ صادق نظرِ گردشِ حالات ہو گئے صادق سفاق غلماء سے میں تبدو چاہوں گا صادق نظرِ گردشِ حالات ہو گئے اور حالات جن کے صدرے وہ صادق ہو گئے سفاق غلماء جن کے صدرے تمہیں وہ صادق ہو گئے برحال میں نے وہ خط پڑا وہ کرسچین کرسچین بادشاہ کی طرف سے عریضہ تھا ماروزہ تھا گزارس نیامہ تھا اس کے دربار میں خلیفت المسلمین کی دربار میں اور وہ عریضہ کیا تھا وہ کرسچین بادشاہ جس کا نیان ہے جارج سانی جارج دسیکنڈ وہ لکھتا ہے کہ حضورِ مالا کے دربار میں میں گزارس کرتا ہوں کہ میں اپنی بھتیجی یعنی اپنے بھائی ڈیو کونٹ کی بیٹی اور اس کے بھائیوں کو اپنے بھتیجی اور بھتیجوں کو آپ مسلمانوں کے جامعات اور مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے پھیلاؤں فکروفی منظروفی نظر کرو غور کرو اس بات میں اللہ و اکبر کہتے ہیں کہ میں بھیج رہا ہوں اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو آپ مسلمانوں کے جامعات اور مدارس میں کیوں تاکہ آپ کے یہاں سے علم کا نور لے کر یہ ہمارے پاس واپس آئیں اور ہمارے آت پاس اطراف اور اکرام میں جو جہادت کا اندھیلہ ہے وہ مسلمانوں کے مدارس سے جو نور حاصل کر گیا ہے اس نور کے سلیے اس اندھیلے کو دھول کریں سبان اللہ اور آج ہم کیا ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہر پیدا مدارس وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے یعنی ایک ایہا کو نامنے والا موحد پیدا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ان کے برامے جب سے تف بڑی تھی ہم نے اس وقت جب پڑھائی کرتا ہے انسان تو اس وقت جلی سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن جب پھریکٹیکل ورلڈ میں آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے اچھا ہمارے نبی نے جو فرمایا تھا وہ پھریکٹیکل زندگی میں اس طرح لاغو ہو رہا ہے ہم میں سوچا کمال ہیں ہم تو مسلمان ہیں پھر ہم ہم اس طرح سے آپ نے بچہ ہوں خریسچین یا یہودی یا آپ کا پجاری بنائیں گے یہ سوال آپ بھی کر سکتے ہیں کہ سرکار نے جو فرمایا تو کس طرح سے مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ تو اس کے باپاپ اس کو عیسائی یا یہودی یا مجوسی بنا سکتے ہیں تو میاں اس کا جواب یہ ہے کہ جب کورنمنٹ سکول میں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہاں پہ چاہ کر صبح کی پریئر میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے Our God is our Father in Heaven جس کا ترجمہ ہے آسمانوں میں رہنے والے ہمارے باپ یہ کس کے لئے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے جو ہے والد ہونا ثابت کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے تمام جیلوں میں پاک بھیجنے والے ہم مہ باپ پڑھنے والے ہمارے بچے سرکار کی حدیث ہماری ہم کو دعوت دیتی ہے ہم کو دعوت فکر دیتی ہے اے لوگوں اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں نیمہ جتا فرمائی کہ جب تم پیدا ہوئے تو تم فکرت پیدا ہوئے موہر بن کے پیدا ہوئے پوٹینشلی تمہارے لیے نجات پایا ہوا ہونا اس جنرے میں تمہیں پوٹینشلی پیدا کیے گئے تھے لیکن تم نے کیا کیا تم نے اپنی اولاد کو ایسے سکول میں بھیج دیا ایسی جگہ ایسے مدد سے پر پڑھنے بھیج دیا جہاں پر اس کو وہ عقیدہ اس کے دیماغ پر دارا جا رہا ہے جو تمہارے عقیدے اور تمہارے ایمان کے بلکل برخلاق اللہ بات ان باتوں پر بہت فرمائیں ہم بھی سکول پڑھیں گے کالج ہم بھی پڑھیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہم اپنے دین کی تعلیم سے بلکل بلکل اریاب کرنے لگے ہمارے پاس اکثر لوگ اہل خانکہ کے پاس اکثر لوگ آتے ہیں حضرت تعبیز دی 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 حضرت دم کر دی دی ایک مطلبہ ہماری بہن ہے ہمارے پاس آئیں کہہ لیں ہی حضرت ہمارا شور اپنی ماں کی بہت سنتا ہے تعبیز دی 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 کہ وہ ہمارے سننے لگے ہم نے کلم دعویٰ کی چلک دیا ہم نے کہا اللہ تیرا شکر کہ اس پر فتن نمانے میں کوئی ایسا لڑکا بھی ہے جو اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے یہ سب علم کی کمی سے علم کی کمی ہے اور میلے بھائیوں میں دوستوں یہ علم کی اہمیت جو ہے علم کی اہمیت دین کی اہمیت ہے یہ بہت پہلا ہوا ٹاپک ہے اس کے عمر بہت دیر دفتگو کی جا سکتی ہے میں نے جو پڑھا تھا میں چاہتا ہوں میں صرف وہ آپ کے ساتھ شہر کروں تھوڑا سکتا ہے ایک مجھے بعد دروت سنائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علم دین کی اہمیت علم دین کو ہمارے اصلاف نے کیسی اہمیت دی اور اس اہمیت دینے کے سلے میں اللہ تعالی نے انہوں سے کیسا انام اتارا کیسا انام نظر کیا اس سلسلے میں صرف فانچ ساتھ پرٹ میں ایک دنائج نام کو سنا پا تو صاحب ایسا ہوا کہ اللہ کی راہ راہ میں جہاد کرنے والے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا فرروح اور یہ فرروح جو ہے یہ مدینہ منفرہ آئے بھجرت کر کے اور آنے کے بعد انہوں نے دو چیزوں کی نیت کی ایک تو یہ کہ میں مدینے میں مستقل سکونت استیار کرنوں گا گھر بنا لوں گا اور دوسری یہ کہ میں دیانت دار دین دار سکتا ہے آلینہ عورت سے دکھا کریں ہوا آج کلی یہ دیکھتے ہیں کہ کونسی عورت اپنے گھر سے کتنا دہیج لا رہی ہے بائی کون لا رہی ہے داری کو لائے رہا ہے آج کل یہ دیکھا لاتا ہے لیکن اصلاف اور بزرگ یہ دیکھتے تھے کہ یہ اپنے گھر سے دینداری کتنی لائے رہا ہے اللہ رسول کا ذکر کتنی لائے رہی ہے کیوں کیوں کہ اسی سے ہماری آگے کی نسل چلنا ہے اور اگر یہ دنیاوی چیز کی دنیاوی چیز لے کے آئے گی تو ہماری نسل میں دنیا داری آ جائے گی اور اگر یہ دین لے کے آئے گی تو ہمارے بچے ہمارے آنے والی نسلیں دیندار دکھنے گی یہ حکمت تھی تو صاحب انہوں نے ایک عورت سے دیندار فقیحوں سے عالماء سے انہوں نے لکھا کر لیا مدینے میں لگی سنبرد سانجی سے زندگی مسلمان کی مو بٹانے لگے ایک دن یہ ہوا کہ مسجدِ نبوی شریف میں فرروخ گئے تو نماز کے بعد معزن نے اعلان کیا فلان جگہ پر کفار المشریقین کا یلغار ہوا ہے لہذا نوجوانہ نے اسلام سے نوجوانہ نے اسلام کو اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ تم جا کر وہاں پر اللہ کے قلبے تم بنن کرو یعنی جہاد کرو اور اپنے بیوی کے پاس آکے کہنے لگے کہ ہم تمہیں الویدہ کہنے آئے ہیں کہ اب ہم جاتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی تھی اور ایسا ہے کہ یہ لو تین ہزار دینار یہ ہم تمہارے پاس بطورے امانت چھوڑ کے دا رہے ہیں ان میں سے جو تندری تم کو ضرورت ہو تم استعمال کر لینا اور جو باقی بچے اس کو تم کسی کاروبار میں لگا کر اس میں نفع حاصل کرنے کی کوشش کرنا تاکہ جب ہم واپس آئیں تو ہم باغات اور ضمیریں خرید کر اپنی باقی زندگی عزت اور آرام سے گزارنا ہے پرنوکی بیمی نے کہا کہ آپ تو جاتے ہیں جہاد پر لیکن یہ بتائیں کہ جو میرے بطن سے آپ کی آنے والی اولاد جو ہے اس کو اور مجھ کو آپ کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں پرنوک نے کہا ترکت کی رہے والے رسولی میں نے تجھے تو تیرے لیے جو ہے تجھے میں نے اللہ رسول کے لیے چھوڑ لکھا ہے تیرا لکھے بار میرا رب اور اس کا رسول ہے شڑھار اللہ یہ کہہ کر آپ جنہیں جہاد پر چلے گئے کچھ مہینوں بعد ان کی بیمی نے ایک لڑکا جنگ اور اس لڑکے کا نام لکھا گیا ربیعہ ربیعہ پرنوک کے ساتھ ہی جو ان کے ساتھ جہاد پر گئے تھے کچھ دنوں کے بعد واپس آئے ان کی بیمی نے ان سے پوچھا کہ ہمارے شوہر کہا ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ابھی تک جہاد میں مصروف ہیں بعض نے کہا کہ انہیں جنگ کی قیدی بنا لیا گیا ہے اور بعض نے کہا کہ وہ جہاد کرتے کرتے اللہ خلاح میں شہید ہو گئے ان کی بیمی نے اسی بات پر اعتماد کر لیا کہ ان کی شہادت ہو گئی وہ اپنے بیٹے ربیعہ کی تربیت میں لگ گئی ربیعہ تھوڑے بڑے ہوئے تین سارے تین چار سال کے ہوئے ان کی بسمالہ خانی ہوئی بسمالہ خانی کے بعد انہیں قرآن پاک حفظ کروانا شروع کیا گیا انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر عربی عدد میں سے کچھ اساتذہ سے کچھ اساتذہ کی کتابیں کتابیں عربی شہر و شائدی بغیرہ انہوں نے پڑھی یہ کرتے کرتے پندرہ سال کا بخصہ گزر گیا پندرہ سال گزر گئے پندرہ سال بعد جب ربیعہ پندرہ سال کے ہوئے تو لوگوں نے ان کی ماں سے کہا کہ اب ایسا ہے کہ تمہارا بیٹا جوان ہوا اپنے بیٹے کو کسی کام میں لگاؤ ربیعہ کی ماں نے کہا کہ میں ربیعہ کو اس کے رب کے سپود کرتی ہوں کہ جو اس کے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ ہی کرتے ہیں ربیعہ نے کہا کہ میں اپنے لیے علم دین سیکھنا اور سکھانا اسے چنتا ہوں اس کام کو چنتا ہوں اس مزدوری کو چنتا ہوں جب ان کی ماں کو یہ معلوم ہوا تو ان کی ماں معلوم ہے انہیں کس کے پاس لے گئیں ان کی ماں ان کو حضرتِ انس بن مالک صحابی و رسول کے دربار میں لے گئے ربیعہ نے حضرتِ انس بن مالک صحابی و رسول رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں علم دین حاصل کرنا شروع کیا اب یہ سمجھ لو کہ سمندر سے پینہ شروع کیا ہے سمندر سے پینہ شروع کیا ہے تو کیا کیا پیا ہوگا خود ہی آنکھ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ماتھیں کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے وہ ربیعہ کو پلا رہے ہیں نبی کی آنکھوں سے مباشرطل پینے والا اپنے شاگر ربیعہ کو پلا رہا ہے کیا کچھ پلا دیا گیا ہے اللہ سبحان اللہ اس کے بعد حضرت آنس بن مالک سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ربیعہ نے تعلیم حاصل کی کس سے مقبول شامی سے اس کے بعد تعلیم حاصل کی ایک بہت بہت بڑے تابعین ہیں تبقہ اول کتابعین ہیں جن کو حضرت ابن سلاح میں حضرت ان طبخات ابن سادھ میں جن کو پہلے درجے کتابعین میں شمال کیا گیا ہے وہ ہیں حضرت سعیب کی مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بہت بڑی شخصیت ہے جن کا نام ہے حضرت سلمہ بن دینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام سے ربیعہ نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو اللہ رسول کا کلام پڑھانا شروع کرنے اب صاحب زندگی گزر نہیں تھی پندرہ سال اور گزر گئی پندرہ سال اور گزر گئی تو کیا ہوا کہ ایک دن اچانک مدینے کی سرحدوں سے ایک گوڑا گھوڑ سوار ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے مدینے میں داخل ہوتا ہے اس کی گوڑی آنکھیں مدینے کی گلیوں میں کچھ تلاش کر رہی ہیں تلاش کرتے کرتے اسے ایک دروازہ دکھتا ہے غور کرتا ہے اس کے چیرے پر حلکی مشکرات آتی ہے وہ دروازے میں داخل ہو جاتا ہے جو ہی وہ دروازے میں تلوار لیے داخل ہوتا ہے صاحب خانہ اس کے اوپر یہ کہہ کر جھپٹ پڑتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن تجھے شرم نہیں آتی تُو اسلحہ لے کر مسلمانوں کے گھر میں داگا بارنے آتا ہے اور یہ کہہ کر صاحب خانہ اس کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے چیخ پکار ہوتی ہے سارے پڑوسی ملکر اس کو پکڑ لیتے ہیں بھولے فارس کو وہ بھولا کہتا ہے ارے سنو میں اللہ کا دشمن نہیں ہوں میں ڈاکو نہیں ہوں میں فروخ ہوں فروخ میں تیس سال جہاد میں بھار گیا تھا تیس سال کے بعد تیس سال کے بعد میں لوٹا ہوں مدینے میں یہ میرا گھر ہے میں نے اپنے گھر کو پہچانا اپنے گھر پہ لوٹ کے آیا ہوں یہ چیخ پکار سن کر فروخ کی میری اندر سے ان کی بات سن رہی ہوتی ہے ربیاں سے کہتی ہے بیٹا ربیاں یہ تیرا باپ ہے تو اس میں تو جھپٹ رہا ہے باپ بیٹے میں الیک سریک ہوتی ہے کھانا ہوتا ہے سب آپ پس میں ملک جاتے ہیں شام ہوتی ہے اور روز کھانے کے بہت اچانک اپنی بیوی سے کہتے ہیں ارے سنتی ہو ہم جب جہاد میں جا رہے تھے تو ہم نے تم کو تین ہزار دینار دیئے کہ تم ان کو کالوبار میں لگا دینا اور پیسے سے نفع حاصل کرنا تم نے اس کو کالوبار میں لگایا کہ ہی نہیں لگایا تو فروح کی بیوی کہتی ہے ہاں 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 میں نے اس کو ایک بہت اہم کالوبار میں ایک بہت بڑے کالوبار میں لگا رکھا ہے اور انشاءاللہ اس کے نفع حاصل کے بارے میں آپ کو میں کل خبردار پر دوں گی آپ کو کل بتا دوں گی صبح ہوتی ہے فجد کی اعزان ہوتی ہے مسجد ربی نے فروح مسجد کی طرف نکلنے میں انہیں تاخیر ہو جاتی ہے جماعت ختم ہو جاتی ہے مسجد میں فروح حضور کر کے اپنے آپ اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں نماز کے بعد جو ہی سلام پھڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجدِ نمبی کے اندر ایک جمع خفی لگا ہوا ہے ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور لوگ ایک شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے اور ان سے حدیثِ رسول اور فقاف کی تعلیم حاصل کرنا اور مجمع اتنا ہے کہ فروح بڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شیخ کو دیکھ رہے کہ کون یہ مرشد ہے کیونکہ اس سے پہلے فروح نے کبھی اتنا بڑا مجمع دیکھا نہیں تھا مسجدِ نمبی شریف میں آپ نے پاسوالے سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کون ہے یہ کون شیخ ہیں جو اتنا بڑا مجمع لگائے ہوئے ہیں جن کے شادرتوں میں اتنا بڑا مجمع ہے کون شیخ ہیں وہ ان کے پاسوالہ ان کو اوپر سے نیچے دیکھتا ہے نہیں نہیں آئے ہیں ہرے آپ چانتے نہیں یہ ساداتِ تعبائین میں سے ہیں کبارِ تعبائین میں سے ہیں یہ مدینے میں علماء کے فقہاء کے امام ہیں ان کا نام ہے ربیعہ ان کا نام ہے ربیعہ اللہ اکبر اور یہ اتنے بڑے ساداتِ تعبائین ہیں ان کا شمار اتنے بڑوں میں ہوتا ہے شبان اللہ کہ ان کے شادر فرلوک کیا آنکھوں سے آنسوں تب 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 گردے لگتے ہیں فرلوخ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ ان کے باپ کا نام کیا ہے وہ کہتا ہے آدمی ان کے باپ کا نام فرلوخ ہے اور ہم نے سنا ہے کہ تیس سال سے وہ جہاد پہ دہے ہوئے تھے کر رات واپس لوٹے ہیں اللہ اکبر فرلوخ موٹے موٹے آنسوں آنکھ سے گرد رہے ہیں گھر لوٹتے ہیں گھر پہ جاتے ہیں بیوی چہرے پہ آنسوں کی ایک قطار دیکھتی ہے چوچھتی ہے کیوں ہوتے ہو کہتے ہیں بیوی آج قسم غدا کی میں مسجد نباوی میں اپنے بیٹے کی بڑی شان دیکھ کے آ رہا ہوں بلکہ ہو اچھا کہتے ہیں اچھا تمہیں اپنے بیٹے کی شان دیکھ لی کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں اچھا کل شام میں تمہیں ہم سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ تین ہزار دینار جو ہے اس کا ہم نے کیا کاروبار کیا تو یہ بتاؤ کہ تمہیں تین ہزار دینار زیادہ محبوب ہیں یا اپنے بیٹے کی مقبولیت اپنے بیٹے کی شان زیادہ محبوب ہے کاروب کہتے ہیں میرے بیٹے کی شان پر ایسے کروڑوں جیدار جو ہی نشکر ہو دائیں میرے بیٹے کی شان دیکھ لی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر فرقہ کی دولہ فرقہ کی دولہ دولہ اللہ اکبر نارے رسالت پیدا نے حضور سید العلمان دولہ سرکار لتھی دولہ ان کی بیوی کہتی ہے سنو میں نے تم سے کل کہا تھا کہ میں نے انتین ہزار دینار کو میں نے کاروبار میں لگا دیا تو اب سنو کہ میں نے انتین ہزار دینار کو تمہارے بیٹے کی تربیت اور تعلیم میں لگا دیا یہ وہ کاروبار تھا جس کا نفع آج تو منجرِ نبوی شریف میں دیکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے شیطروں میں جب اپنے اپنے گھروں پہ بابت جائیں گے جو آپ کی فکر کو اس طرف دعوت دے گی کہ زندگی زیادہ دن کی رہی ہے اس طرف دعوت دے گی یاد رکھنا میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا میرے انگریزی کے استاد کالج میں ہوا کرتے تھے میں نے ان سے پوچھا تھا آپ مجھے نصیرت پیجئے تو ان مجھ سے کہنے لگے زندگی کی صرف ایک سچائی ہے اور وہ ہے موت میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے پیارے پیر بھائیوں میں آپ کو مزارش کروں گا کہ زندگی کو لنبا مست سمجھو یہ سمجھو کہ اگلا پل ہمارا آخری پل یہ سوچ کر کہ اگلا پل ہمارا آخری پل ہے میں آپ کی فکر کو اس سے سیدی برکاتی کے اس پیارے ممبر سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو جذبے کے ساتھ اپنے گھر واپس جانا ہے کہ اب آپ صرف ایک سادے آدمی نہیں رہے بلکہ اب آپ صفیر اسلام بنیں آپ امبیسیڈر بنیں ہیں اور جو صفیر اسلام ہوتا ہے اس کے کاندوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر اسلام کا ججمنٹ کیا جاتا ہے اب آپ آپ نہیں ہیں بلکہ آپ مجسم اسلام کا روپ دھارت کرے ہوئے ہیں اس لیے میں آپ سے مزارش کروں گا کہ اپنے عمل میں اپنے قول میں اپنے فیل میں اسلام کو اتنا سمولے کہ آپ کو کوئی دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی صفت میں ان کی زوجہ محترمہ ہماری مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کیانا خلق و خلق قرآن جب ان سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ نے فرمایا ان کا اخلاق قرآن تھا جب ان کا اخلاق قرآن تھا تو لوگ آپ کو دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ اس نبی کے امت ہی ہے جن کا اخلاق قرآن تھا تو ان کی برکتوں سے ان کا اخلاق بھی قرآن تھا بھائیوں میرے دوستو میں آپ کو قرآن کی طرف میں آپ کو سنت کی طرف دعوت دیکھا اپنے آپ کو ایک مرتبہ سپورت کر کے تو دیکھو اپنے آپ کو چھوڑ کے تو دیکھو لقین دانوں ایک قدم اللہ کی طرف آوگے دس قدم اس کی رحمت تمہاری طرف آئے تو میں نہیں کہہ رہا یا اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ نے ارشاء فرمایا بس اپنی اس مختصر جبورتگو پر میں اپنی بات خدم کرتا ہوں انشاءاللہ کبارکو تعالی ہمارے رسول سیدی میں جو بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں اُس پہ ایک پروگرام آشان میں مغرب کے بعد انشاءاللہ کبارکو تعالی وہ گاغر چادر کا جلوس نکھنے گا ہم سب آپ اور ہم سب پورے قصبے کا گشت کریں گے چادریں لے کر گاغر چادر لے کر اور اس کے بعد انشاءاللہ کبارکو تعالی ہمارے اور آپ کے مرشد بزرگوں کے ملبوس پہن کر ہمارے لیے دعائیں کرنے کے لیے اُس دربار میں حادر ہوں گے اور پھر ہمیں اپنے دیدار سے مشارب فرمائیں آپ کو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت اور خوفت اور طاقت عطا فرمائے کیونکہ وہ ہم کو اپنے دیدار سے مشارب فرمائیں میرے پیر بھائی جو ہے تجھے یقین ہے کہ بہت ہی ڈسپلنٹ ہلکا ہے اور بھگوں کے اشارے پہچانے ہیں بڑے سمجھدار ہے ہمارے پیر بھائی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ آپ کو اس سمجھ میں مزید اندرہ پر کرنائے میں آپ سے ارز کروں گا کہ جب تک رہو ڈسپلنٹ کے ساتھ رہو ہر تقریب میں ڈسپلنٹ کے ساتھ حصہ لو یہاں فیض بھٹانے کے لئے دربان مزید اندرہ پھلا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ وہاں سے فیض کا چشمہ جاری ہے اور تم اس سے ایک چلو بھر محلطت کا ناپی پاؤ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس باردہ میں مقبول کریں اپنے دربان میں اپنے مقبول بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کر دیں اللہ رب بنا تکمبل منا اندکان تک سمیل عزیم انشاءاللہ جو تکریر مقابلے کل رات اور آج ہوئے ہیں ان کا نتیجہ آج گلتی گلان میں بکلئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلام 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 سلام